اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میرے سارے پیارے بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت اور شکر کے ساتھ ٹھک ٹھک ہوں گے تو گائز آج جو ہے نا بہت تیز جو ہے یہ دیکھیں ہوا چال رہی ہے بہت ہی تیز یہ دیکھیں پودے جو ہیں کتنے ہل رہے ہیں یہ آپ دیکھی سکتے ہیں آج جو ہے نا بہت ہی مسنکے دوب بھی اتنی لگی ہوئی ہے اور موسم بھی جو ہے نا آج بہت ہی پیارا موسم ہے تو آج جو ہے نا ہمارے مرگے وغیرہ بھی دوب میں بہت زیادہ جو ہے نا خوش ہیں یہ دیکھیں ان جو آئے کار رہے ہیں اور ہماری جو گنجی دون بھالی مرگی ہے وہ بھی اندر کھڑی ہے وہ دیکھیں کس طریقے سے کھڑی ہے اسے پسند نہیں کوئی بھی مرگا کرتا تو اس لیے جو ہے نا یہ اکیلی بیچاری رہتی ہے اداس رہتی ہے سوچ میں پڑی رہتی ہے ہر ٹائم تو تو گائز اب جو ہے نا میں ہماری جو کالو ہے وہ دیکھیں وہ سامنے جو ہے نا وہ بھی کھڑ دی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے رام سکون کے ساتھ اصل میں دوب بہت زیادہ لگی ہے ہماری یہ دیکھیں بڑی بکری اور ہماری جو بینس ہے یہ دیکھیں رام کے ساتھ یہ بھی یہاں پڑ کھڑی ہے اور ہمارا بلووی دوب میں انجوائے کار رہا ہے تو گائز اب جو ہے نا میں سب سے پہلے اپنے جو یہاں پڑ مرگیں ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کو دانشانے ڈالتی ہیں تو بکایا جو اندر مرگیں پٹھے کھلارنے کے لیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز یہ دیکھیں کچھ مرگیں یہاں پا رہے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ تین وہی بچوں والی مرگی ہے یہ مرگی ہے اور یہ تین اس کے بچے ہیں اور یہ ایک مرگی ہے یہ جو پٹھا ہے وہ ٹوٹی تو ان والی اور یہ دیکھیں گائز پٹھے کھلار رہے ہیں سارے چوزے یہ دیکھیں اب مجھے دیکھ کے یہ دیکھیں باغ رہے ہیں تو دادا ابو نے جو ہے نا پٹھے یہ دیکھیں لا کے چھوڑ دیئے تھے میں شہر گیا ہوا تھا تو ابھی ابھی آیا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ لوگ بنایا جائے ہم سب سے پہلے جو ہے نا لائٹ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کیسے جہاں سے لائٹ چیک کرتے ہیں جو ہے لائٹ یہ دیکھیں بلب بال رہا ہے تو ہم نے پٹھے بھی قتر دیں ہیں تو کوئی بات نہیں یہ کال کے پٹھے بھی بڑھے ہوئے ہیں یہ ڈالیں گے جنوروں کے آگے پھر پوٹھے کاٹیں گے تو اب سب سے پہلے میں اپنے ساڑھے مرگیوں کو کٹھا کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے ان کو تانعبگرہ ڈال کے پھر ان کے حالوں کے اندر انڈے وگیڑا چیک کرتے ہیں کسی نے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے کیونکہ آپ کو پتہ اکثر مرگیاں انڈے نہیں دے رہی تو انشاءاللہ امید تو ہے آپ دینے لگ پڑیں گی تو اب سب سے پہلے میں ان کو دانے ڈال لوں گا یہاں سے تو دوستو دانے جو ہے میں نے نکال لی ہیں اب جو ہے میں اپنے مرگیوں کے آگے سب سے پہلے یہ مرگیاں ان کے آگے دانے ڈال لوں گا پھر دوسرے جوزوں کو بھی ڈونڈ کے یہاں پر لاؤں گا اور ان کو بھی دانے ڈالوں گا یہ دیکھیں کتنی زیادہ بھوکیاں دانوں کے چکر میں ہیں دانے جو ڈالے جلدی سے جلدی اس کو اب میں جو ہے نا دانے ڈال لیتا ہوں آہ 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 تو یہ دیکھیں اب جو ہے نا یہاں پر یہ دانے وگیڑا چکریں لگ پڑے ہیں تو یہ جو دانے ہیں نا اس کو رکھتے ہیں یہاں پر اندر اور بکایا جو مرگیاں ان کو بھی آخ آخ کر کے بلاتے ہیں اور وہ بھی اکٹھے ہو جائیں پھر سب کو جو ہے نا دانے وگیڑا ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں دو تین یہ پٹھیں پوری ہیں اور جو ٹوٹی جو جس کی لیگ ٹوٹی ہوئی ہے مثلا کے لاتر ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وہ مرگی یہاں پر ابھی جو ہے نا اویلیبل نہیں ہے مجود نہیں ہے ابھی تو بکایا چک کرتے ہیں یہ ایک مرگی اور اس کے تین بچے یہ بھی پورے ہیں اور یہ ایک یہ مرگی اور دو یہ دیسی مرگی اس مرگے کے ساتھ یہ بھی تین پورے ہیں بکایا نا بھی مرگی وہ بھی پورے ہیں تو بکایا جو یہ دیکھیں بہت زیادہ لڑ رہے ہیں یہ تو ایک تو تو بکایا وہ دیکھیں یہ بھی آگئی یہ مرگی بھی اور وہ دیکھیں مرگا بھی آ رہا ہے تو جو ٹوٹی ٹوٹی لیگ والی مرگی ہے وہ ابھی نہیں یہاں پر مجود اس کو بھی ڈونڈ لیتے ہیں جلدی سے وہ شاید باہر ہو تو دیکھ لیتے ہیں یہیں پڑ تو گائز وہ دیکھیں جا رہی ہے ابھی یہ دیکھیں آ جاتی ہے گھر تو وہ جا رہی ہے تو ابھی ابھی اس کو جو ہے نا دروازہ جلدی سے اوپن کرتے ہیں تو اس کو لے کے آتے ہیں اصل میں اس کی ٹانگ نہیں ہے اس لیے جلدی سے یہ بھاگ نہیں سکتی تو اب یہ دیکھیں یہ بھی جا رہی ہے چلو چلو دانے کھانے ہیں یہاں پر تو اب جو ہے نا میں جلدی سے ان صاحب کو دانے ڈال لیتا ہوں یہاں پر اور پھر ان کے آلوں کے اندر انڈیو گیڑا چیک کریں گے تو گائز دانے جو ہے میں نے کہاں رکھے ہیں اس اندر میں رکھے تھے اور اس اندر سے میں جو ہے نا یہاں سے دانے نکال لیتا ہوں تو گائز یہ رہے دانے اب ان کے آگے جو ہے نا میں دانے ڈالوں گا تو گائز یہ دیکھیں تو گائز آپ جو ہے نا یہ دیکھیں دانے شانے کھانے کے لیے جو ہے نا یہ بھی یہ اصل میں بہت زیادہ آپ اس میں لڑتے ہیں تو آپ جو ہے نا یہاں پر ارام کے ساتھ یہ بیٹھتے کھڑے ہو کے مصن کے دانے کھائیں گے اور یہ دیکھیں ایک تو ان کی یہ بہت بیڑی عادت ہے جہاں پر دانیں ڈالے وہاں پڑی چلے جاتی ہیں تو بہت ہے یہ دیکھیں آدھا مگا ہو گیا اس کو اب رکھتے ہیں اندر تو اب جو ہے نا میں نے دانوں کھڑاپ لیا ہے اندر پر اب جو ہے نا میں سب سے پہلے جو ہے نا ان کے آلوں کے اندر مصن کے انڈے چیک کروں گا یہ بھی مرگی جو ہے نا شاید انڈے دینے لگ پڑی ہے کیونکہ پرسوں جو ہے نا اس کے وہاں مشین سے انڈا ملا تھا اور آج جو ہے نا چیک کر لیتے ہیں انڈا ہے کہ نہیں ہے پرسوں جو ہے نا اس گوئے کو اوپر سے ملا تھا لیکن اب جو ہے نا یہ دیکھیں گائز مشین کے اندر یہ دیکھیں انڈا مجود ہے تو یہ اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور اس کو اندر راک کے جلدی سے باہر آتے ہیں تو گائز اب جو ہے نا میں نے انڈے کو اندر راک لیا ہے اب جو ہے نا آلوں جو وہ دوسرے اس کے کھٹے ہیں پنجڑے ہیں ان کے اندر آپ چیک کرتے ہیں اور اس میں بھی جو انڈا وگیڑا ہوگا اس کو بھی نکالتے ہیں باہر تو گائز اب جو ہے نا ان کے آلوں کے اندر چیک کرتے ہیں انڈے وگیڑا تو گائز یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے انڈا اس نے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بڑا ہوتا ہے انڈا لیکن یہ اس طریقے سے نہیں تھا اس طریقے سے تھا یہ دیکھیں اب کھڑا نہیں ہو رہا ہم جلدی سے پکڑ کے اس کو بھی اندر رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں ہم چیک کر لیتے ہیں تو گائز اس میں تو آپ کو پتہ آگے بھی انڈا نہیں ملتا تو آپ کہاں ملنا ہے تو گائز یہاں پر بھی انڈا وگڑا نہیں ہے تو اب ہم یہ اپنی کٹی کے آگے پٹھے وگڑا بھی اب ڈالیں گے یہ دیکھیں جانوروں بٹھے وگڑا کی ہوئی ہیں تو یہی پٹھے آگے ہم کریں گے یہی سب سے پہلے ہم اس کو سافٹ کار لیں گے اب جو ہے نا سب سے پہلے ہم یہ انڈا جو ہے نا اس کو ہم اندر راک کے آتے ہیں جلدی سے بہت خوشی ہو رہی ہے دو انڈے مل گئے ہیں ہمیں تو گائز جو ہے نا بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آج جو ہے نا ہماری دو مساہ ہمیں انڈے مل گئے ہیں آگے کوئی بھی انڈا نہیں تھا ملتا کہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا تو اب جو ہے نا ہم جلدی سے جو ہے نا وہ ماج کی کھڑلی کو نا ساف کار لیتے ہیں کیونکہ اس کو ڈالنے ہیں پٹھے تو ابھی نہیں ڈالنے ویسے جو ہے نا ابھی ٹائم کیا ہوئے لوڈے والے کا ٹائم ہے پچھلے ٹائم کا اور ٹائم اس وقت جو ہوا ہے نا دو ٹائم ہو گیا دو باج کے جو ہے نا 45 منٹ ہو چکے ہیں اب جو ہے نا اس کی کھڑلی کو جلدی سے جو ہے نا میں ساف کار لیتا ہوں جو ہے نا میں اندر کی خوردیو گیڑا چیک کرتا ہوں اس میں بھی جو ہے نا ہم پٹیو گیڑا ڈالتے ہیں تو اندر یہ دیکھیں مرگے پھر اندر چلے گئے ہیں تو گائز ہم کیا کرتے ہیں اب ان کو کار لیتے ہیں یہاں سے بگا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اڑا ہم کے ساتھ جو ہے نا یہاں بڑی یہ چوگ چوگ رہے ہیں تو گائز پانی بگاڑا بھی انہوں نے شاید پینا ہو کوئی بات نہیں وہ جو ہے نا نلکے پہ جا کے والٹی میں یہ دیکھیں پانی اویلیبل ہے اور یہ جو ہے نا یہاں سے پی رہا ہے مرگا مرگا اور بکایا جو ہے نا یہاں سے پی لیں گے تو گائز تو گائز مجھے جو ہے نا ایک جگہ اور انڈا ملے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ایسا ہی پھیڑ رہا تھا تو مجھے ایک جگہ اور ملے میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی اچھی جگہ میں انہوں نے جو ہے نا انڈے دی ہیں لگتا ہے آپ جو ہے نا مرگیاں انڈے دینا شروع ہو چکی ہیں اور جو ہے نا ہماری مرگیاں نے ماشاءاللہ تین انڈے پھر ہو گیا جو ہے نا ہم نے اندر رکھ لیے ہیں تو تیسرا جو انڈا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلو آؤ تو گائز تیسرا جو انڈا ہے نا یہ دیکھیں یہ جو کھڑ لی ہے نا اس کے اندر یہ دیکھیں مرگیوں نے دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ تیسرا انڈا بھی ہمیں مل گیا ہے تو گائز ان کو جہاں جگہ ملے یہ وہاں پاڑی انڈے دے دیتی ہیں گائز جو ہے نا اس کو بھی اندر آکھ کے آتے ہیں دو آگے اندر مجود ہیں انڈے اور تیسرا جو ہے نا انڈا وہ بھی انہوں نے دے دیا ہے تو گائز یہ دیکھیں تین انڈے اب ہو چکے ہیں تو ماشاء اللہ سے جو ہے نا کافی انڈے دے رہی ہیں مردنا چلو آگے جو ہے نا گھرمیاں آ رہی ہیں اس لیے جو ہے نا یہ انڈے دے رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی بھوکے ہیں یہ تو جاتے نہیں ہیں ایک اندر سے یہ تو گائز اب جو ہے نا یہ ان کو ہم نئی دانا ڈالیں گے اب یہ ایسے ہی جو ہے نا باہر چکیں گے جیسے آگے چکڑے تھے تو یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے پیچھے یہ دیکھیں جہاں میں جاؤں گا نا میرے پیچھے پیچھے یہ دیکھیں آئیں گے یہ دیکھیں تو گائز یہ دیکھیں میرے پیچھے سا آ رہی ہیں یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں جا آ رہا ہوں نا پیچھے کو یہ دیکھیں جہاں میں جاؤں ہوں وہاں پڑی یہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں گائز لیکن میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں ابھی ڈالنا تو گائز آپ جو ہے نا یہ یہاں پار انجوائے کریں گے یہاں پاری چگیں پھریں گے اب جو ہے نا میں ان کو کوئی دان اپ گڑا نہیں ڈالوں گا تو گائز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر بلوگ اچھا لگا ہوگا کمیٹ باکس میں لازم تنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ